اندرون شہر تنگو تاریخ گلیوں میں واقعہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے دربار میں سرافہ بزار کی جانب سے داخل ہونے کے لیے برسوں پہلے تعمیر کیے گئے بلندوں بالا دروازے اور مسافر خانے کے درو دیوار کی خوبصورتی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماند پڑ گئی ملتانی ثقافت کے اس شہکار کو دلکش شکل میں بحال کرنے کا بیڑا اٹیلین گرانٹ اولڈ اینڈ وال سٹی پروجیک ملتان نے اٹھایا بارہ فٹ چوڑے مضبوط دروازے اور دربار موسیٰ پاک پر آنے والے مریدوں کے لیے بنائے گئے مسافر خانے کی تعمیر و مرمت اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے یہ بیسیکلی ایک اٹیلین فنڈنٹ پروجیک ہے جس میں ہمارے پاس کنزرویشن تو ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ ٹکنیکز ہمارے اٹیلین ارکیٹیکچر کے لگا لیں کہ اس میں ان کا بھی ایک اپنی انسٹرکشنز اور اپنی شامل ہیں نفیس فریسکو ورک، سب سرخ اور سنہری رنگوں کی نکاشی اور ابرے ہوئے ستون نے داخلی دروازے کو منفرش شکل دے رکھی ہے مسافر خانے میں چھے کمرے موجود ہیں جن کے دروازے اور کھڑکیاں دیودار کی لکڑی سے بنائی گئی ہیں اور چھتوں پر کیا گیا کانہ ڈیزائننگ ورک، کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے موسیٰ پاک شہید کو جب یہاں دفن کیا گیا تو ان کے لیے یہ ایک داخلی دروازہ بنایا گیا اور اس داخلی دروازے کے دونوں طرف کمرے بنا کے ڈبل سوری بلڈنگ بنائی گی تاکہ جو ان کے موریدین آئیں گے وہ یہاں پہ آرام کریں گے اور کوئی رات رہنا چاہے تو رات بھی رہے گا محکمہ آثار قدیمہ کے انچارج کے مطابق اس منصوبے کے لیے 26 ملین کے فنڈز مہیا کیے گئے یہ کام ایک ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا جو کہ دربار پر دور دراز سے سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے موریدین اور شہریوں کے لیے قابل دید مقام ہوگا ملتان اندرون شہر کی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کرتا یہ قدیم دروازہ اپنے منفرد کام اور تازین اور عرائش کے ساتھ تعمیر کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جبکہ اس قیمتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت وقت نے اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دی ہے کیمرامین مختیار بلوچ کے ساتھ سہیرہ تاریت ملتان